اسلام علیکم ڈیئر فینڈز کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں ہم سب کیریس ہوں گے ویلکم ٹو مائے ویلوگ آپ سب کو اور آج ماشاءاللہ موسم بھی بہت پیارا دیکھ سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو ہماری یہ ہے گاڑی کے بار بھی بتائیں گے آپ کو ایک ریبون ہے اور ایک گاڑی ہے اپنا وہ والی کے نام اس کا کرولا اپڑی دوہزار چار موڈل تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں اور یار چینل کو لائک سسکرائب ضرور کر دیا کرو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں کرو یار ہو سکے آگے شیئر بھی کر دیا کرو بہت بہت مہربانی شکریہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ ریبون گاڑی ہے دوہزار آٹھ موڈل مینوال سن روف میں ہے اور گاڑی کی کنڈیشن بہت آلہ ہے فریش لکنگ میں بلکل اور لائٹیں اس کو لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتی ہیں انڈے والے لائٹیں سپورٹ اچھا ہم کو سکھا رہی ہے لائٹیں یہ وہ اس کو لائٹیں لگی ہوئی ہیں گاڑی کی آپ باڈی وائز کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں باہر سے بلکل فریش لک پڑی ہے گاڑی اور گاڑی کی ماشاءاللہ کنڈیشن بھی بہت ساف ستری ہے باہر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے والے ٹائر بلکل برینڈ نیو ہے اس کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ریم شیم اس کے بھی بلکل ٹھیک ہے ہلکا سا پینٹ رہا فین کے ریمو گا اور آپ کو دکھاتے ہیں ان کے باہر سے کنڈیشن ساری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن یہ دیکھیں یہ اس کا بیک بھی ہوا ہے گاڑی کی کنڈیشن بلکل پرفیکٹ پڑی ہے یہ صرف گاڑی سرویس ہونے والی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو میں ڈکی دکھا دیتا ہوں اس کی یہ دیکھیں آپ کنڈیشن اس کی گاڑی کی کنڈیشن ماشاءاللہ بہت ساف ہے صرف یہ دو جگہ ہیں پڑی اس کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف سکرہ چینی چھے یہ پہلے بھی مطلب جگہ تھوڑا سی پینٹ ہوئی ہے باقی گاڑی سیلوں میں ہے بلکل اور سیلیں کہتے ہیں اکثر ان جگہ کو میں آپ کو جیسے کہ دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ جگہ ہوتی ہے بلکل برینڈ پڑی ہے اس کی یہ آپ اندر سے انٹینئر دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ دیکھیں جی ڈیس بورڈ اس کا انٹینئر وغیرہ بلکل برینڈ نیو پڑا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینوال گیر میں ہے اور گاڑی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اور یہ اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں سان روف آپ کو باہر سے دکھاتے ہیں سان روف یہ دیکھیں آپ یہ آپ دیکھیں گاڑی کا فرانٹ ویو اور آپ کو اس کا انجل روم دکھاتا ہوں میں یہ گاڑی کا فرانٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ڈیس بلکل برینڈ نیو پڑا ہے یہ کپا اس کا یہ بونٹ اندر سے ہے پڑا کنڈیشن دیکھ لیں آپ یہ چٹے شٹے بھی اوریجنل اس کو ابھی لگی ہوئی ہے جینمن اس کی یہ دیکھیں اور ہلکا سا نا یار آپ کو بتا دوں اس جگہ کو پڑنا وہ لگی تھی کیا نام اس کا بائی کو گہ رہا نا تو مطلب یہ والی جگہ تھوڑا سی ریپیار ہوئی ہے باقی گاڑی ماشاءاللہ بلکل صاف ستری پڑی ہے یہ دیکھیں گے ہوں اس کا ایسی چال ہوا ہے اور اس کے اندر ٹربو بھی لگا ہوا ہے بعد میں یہ گاڑی پہلے تھی سپورٹ پھر اس کو سادہ کیا گیا ہے پورسیل کرنے کے لئے کیونکہ سپورٹ گاڑیاں بہت مشکل بکتی ہیں یہاں ملتان میں باہر کے کوئی کلینڈ آ جاتے ہیں تو وہ لے جاتے ہیں ان گاڑیوں کو اور چلتے ہیں ہم یہ دوسری گاڑی کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں یہ والی تو یہ وہ گاڑی ہے دو ہزار جار موڈل گاڑی ہے یہ کراچی کا نمبر ہے گاڑی کی کنڈیشن ماشاءاللہ بہت صاف ستری اور برینڈ گاڑی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بونٹ کی کنڈیشن اس کی پلر سیلر گاڑی کے بالکل صاف ہیں ہوم یوز کار ہے یہ اور یہ فورٹ سیل ہونے کے لئے آئی ہے یہ گاڑی کی سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے ٹائر تھوڑے سے کمزور ہیں پڑے ہیں باقی گاڑی کا انجن چینجن سسپینشن وائز بلکل گاڑی جنون ہے گاڑی کے پلر شیلر بھی صاف ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کا بیک ویو اور یہ سائیڈ آپ دیکھ لیں ہے یہ پوری گاڑی میں تین یا چار پیس پینٹ ہے باقی گاڑی ٹوٹل جینون ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں آپ یہ ہے یہ گاڑی کی ڈگی ہے آپ کو یہ گاڑی کی ڈگی بھی کھول کے دکھاتے ہیں ڈگی کے نا تار وغیرہ کوئی اتری ہوئی ہے اس وجہ کر کے وہ ڈگی میں نے کھولی پر یہاں سے کھولی نہیں ہے آپ کو اس کا انٹینئر دکھا دیتے ہیں یہ آپ انٹینئر دیکھ سکتے ہیں اندر سے یہ مینوال گاڑی ہے اور یہ ٹو ڈی کا انجین ایس میں گاڑی کی کنڈیشن بہت برینڈ نیو پڑی ہے ہوم یوز کار ہے یہ پوشیچ وغیرہ اس کے بلکل نہیں ہوئی پڑی ہے چھت کا کپڑا آپ دیکھ سکتے ہیں سروی سرویس ہونے والا ہے تھوڑا سے ایسے نا بلیک پرن میں اپڑا مہلا ہے اپڑا باقی گاڑی کا ایسی وغیرہ بھی چال ہوا ہے گاڑی یہ کنڈیشن ماشاءاللہ بہت ساف ستری ہے اور آپ کو اس کے ایک دوسری سائٹ دکھاتا ہوں میں یہ آپ آج ہیں اس کے دوسری سائٹ کے اوپر یہ آپ دیکھیں دیکھیں گاڑی کی دوسری سائٹ یہ آپ دیکھیں گاڑی کی دوسری سائٹ ہے گاڑی کی سائٹ بالکل ہو کے پڑی ہے اور اس سائٹ سے میں آپ کو دکھا دیکھا ہوں اس کا انٹینئر یہ آپ دیکھ لیں دوسری سائٹ سے اور یہ آپ انٹینئر دیکھ لیں سائٹ سے اس کے اندر پینل بھی لگا ہوا ہے یہ بھلا اس کے بوفر ایم بھی چال ہوا ہے گاڑی کا اور گاڑی کا ایسی بھی چال ہوا ہے اور گاڑی کا انجن سسپینشن گیر شیر ہاتھ چیز بالکل بلکل آلموش کمپلیٹ ہے گاڑی کے ڈوکومنٹس بھی کمپلیٹ ہیں سارے آپ دیکھ لیں یہ لیں پیچھے سے دکھاتے ہیں آپ کو بیک بیو اس پر یہ آپ دیکھ لیں گاڑی کنٹینئر بھی بہت خوبصورا تھا کہیں سے کہیں کہیں سے بھی کوئی بھی مطلب پھٹی ہوئی چیز بغیرہ اکثر انٹینئر میں ہوتے ہے نا اس کی بلکل بھی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹائر بغیرہ بھی اس کے ٹھیک ہیں اسٹم چلتے ہیں آپ بے شک جہاں مردین کو لے جائیں پھر بھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ ٹائر اس کے تھوڑا سے کمزور ہیں ایسے سمجھے کمزور ہیں کوئی سو میں سے کچھ ہوں گے کوئی میرے خیال میں کچھ ساٹھ پرسنٹ لگا لیں آپ سو میں سے اور چلتے ہیں اینجن روم کی طرح آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں گاڑی کا فرنٹ بھی ہوا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں گاڑی اندر سے بلکل نیو برینڈ نیو پڑی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ فرنڈ ڈنڈا اس کا جانبن ان کے چٹے چٹے بغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ ڈیزل انجن آپ دیکھ لیں بلکل انجن بھی اس کا بلکل مطلب اکثر ڈیزل انجن اوورحال بغیرہ ہوتے ہیں نا تو یہ گاڑی کا انجن اوورحال بغیرہ نہیں ہوا ہوا اس کا جانبن انجن رہا ہے اور آپ کو پتہ ہیں ڈیزل انجن کے موبلائل بھی مطلب بہت کامی چینج ہوتا ہے وہ اس لیے کی کام چینج ہوتا ہے کیونکہ یہ جو انجن ہوتے ہیں یہ انجن ہوتے ہیں بہت ہی مطلب پاور فول والے جو مطلب پہاڑ وغیرہ پر چلتے ہیں اس کے پیچھ آپ دو گاڑیاں بھی مطلب باندھ کے کھینچ سکتے ہیں اتنی اس میں لیمٹ ہے جتنا جیسے مطلب چوبی سو انجن اٹھائی سو انجن میں پاور ہوتی ہیں نا ویسے اس انجن میں بھی پاور ہے اور آپ یہ کپے دیکھ سکتے ہیں گاڑی کپے بغیرہ اس کی اندر سے یہ شیلڈ بغیرہ سب کو جیسے جیسے برینڈ نیو گاڑی کا پڑا ہے یہ آپ دوسری سائیڈ سے بھی دیکھ لیں بلکل برینڈ نیو پڑا ہی اور یہ ٹوڈی انجن ہے دو ہزار چار موڈل ہے آل ڈوکومیٹس کے کمپلیٹ ہیں کراچی کا نمبر ہے گاڑی کا پلیٹے بھی اوریجنال ساتھ اس کی لگی ہوئی ہیں اور یا بونٹ کی کنڈیشن بھی اندر سے دیکھ لیں بلکل سیل بائی سیل ہے کوئی سیل اس کی ڈسٹرب نہیں ہے ایسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ نیسان سنی کے بارے میں اور اس کی ویڈیو بھی بنا کے بھیجی تھی یہ سنی بھی آپ دیکھ لیں جن جن بھائیوں نے دیکھی یہ میں نے ان کے لیے بنائی ہے خاص بہت تیج ہو رہا ہے جنوں جنوں نے دیکھ لیا ہے وہ بھی بے شک دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں گاڑی کی کنڈیشن یہ ہے ایٹی سیون موڈل ہے اور گاڑی کی کنڈیشن ٹوٹل جنون ہے صرف پوری گاڑی میں اس کے یہ والے دو پیس شاور ہوئے ہیں یہ والے ایک ہی سائٹ سے پیس شاور ہے ایک دوسری سائٹ کا مڈی گارڈ ہے اس کا بھی ایسے ہی نیچے نیچے سے ہی شاور ہے اور یہ گاڑی بھی ڈیزل انجن میں ہیں اور گاڑی کی کنڈیشن ماشاء اللہ بہت ساف ستری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی لکھ بلکل جینون پڑی ہے گاڑی کہیں سے کوئی ریسٹ وغیرہ نہیں ہے گاڑی کے اندر برینڈ نیو گاڑی پڑی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ گاڑی کا فرنڈ دیکھ لیں ہم نے اسے جنڈا بھی لگایا ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا لگ رہا ہے جنڈا آپ کو یہ گاڑی کا فرنڈ دیکھ لیں ہاں گاڑی کی کنڈیشن ماشاء اللہ بہت ساف ہے گاڑی کے ٹائر بھی بلکل ٹھیک ہیں ہنڈرٹ میں سے ایٹی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو آپ لوگوں نے بھی بہت کم ہی دیکھی ہوگی ایسی سمبل ہوئی گاڑی جہاں تک میرا مطلب مائنڈ سوچ رہا ہے کہ ایسی گاڑی پر میں نے بھی دیکھی ہے بہت گاڑیاں دیکھی ہیں پر ہم نے یہ لیول کی گاڑی لی بھی بہت مشکل سے ہے اور یہ گاڑی شکر ہے ہمیں مل گئی تھی نصیب میں تھی ہمارے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی فرش ٹرنر ہے اور اس کی بڑی کاپی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری مڈی گار جیسے میں آپ کو بتانے والا تھا یہاں سے کمپلیٹ ہے وہ بات میں دوری نہ چھوڑ دوں یہ فرش ٹرنر گاڑی ہے اور یہ گاڑی امپورڈ ہوئی والی ہے جیپنیس امپورڈ والی گاڑی ہے اور اس گاڑی کے برتھیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اوریجنل بیچ میں لگی ہوئی ہیں گاڑی کے ٹوکن وغیرہ کچھ چھوٹ ہیں بلکہ میں آپ کو گاڑی کا انٹینئر وغیرہ دکھا سکتا ہوں فائل اس کی ایک سائز میں ہے جینور پلیٹیں ہماری پاس ہے اس کی کراچی نمبر والی سی پی ایل سی کلیر ہے ہر چیز ہو کیا گاڑی کی یہ آپ دیکھ لیں اندر سے انٹینئر وغیرہ اس کی کنڈیشن یہ آپ دیکھ رہے ہیں پلر وغیرہ دیکھ لیں آپ اندر سے یہ آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں اس کی سیٹیں بلکہ برینڈ نیو کنڈیشن میں پڑی ہیں اس کی سیٹیں یہ آپ دیکھ لیں اس کے چاروں مکمل گتے برینڈ نیو پڑے ہیں اور آپ اس کا ڈیس بورڈ دیکھیں گے آپ خود کہیں گے واقعی یہ گاڑی چلی بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جینور اس کا نسان کا مونو گرام بھی اس میں لگا ہوا ہے اور گاڑی کا ڈیس بورڈ بھی ماشاءاللہ بہت صاف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ ڈیس بورڈ کی کنڈیشن بلکہ برینڈ نیو پڑا ہے ڈیس بورڈ اور یہ صرف یہاں سے ہلکا سا مطلب پھٹ گیا ہے پہلے کئی پھٹا ہوا تھا یہاں سے باقی ماشاءاللہ گاڑی بلکل ہوکی ہے پڑی ہر لحاظ سے یہ آپ دیکھ لیں اس کے جینور سپیکر تک اوریجنل چالوں ہیں پڑی اور یہ آپ اس کی ٹیپ ٹیپ دیکھ سکتے ہیں آج تک اس کے یار یہ جو لکھے ہو ہیں نا یہ بھی آج تک مطلب اس کے نام اکثر گاڑیوں کے نام مطلب یہ یوز ہو کے نام بلیک ہو جاتے ہیں پر یہ اوریجنل جینور اس کا اپنا سلور کھڑا ہے اس سیڈ کا بھی اس سیڈ کا بھی اس سیڈ کا بھی اوپر نیچے مطلب بھی آر سارا کو چھوکی ہے گاڑی کا اور ماشاءاللہ گیر شیر بھی اس کے بلکل ہوکے ہیں آپ کو اس کا فرنٹ ویو دکھاتے ہیں یہ گاڑی کا فرنٹ ویو ہے اور یار میں آپ لوگوں کو اس لئے دکھا رہا ہوں وہ کابشتار دو لوگ نا کمنٹ میں یہ نا کہیں کہ بھئی میں پاگل تو نہیں ہوں میں اس لئے دکھا رہا ہوں کہ جس بھائی نے نہ دیکھی ہوگی گاڑی کیا پتہ میں نے ریبون کی جو کو دکھائی ہے ویڈیو دکھائی ہے پھر آپ کو میں نے اس کی اپنا کرولا کی دکھائی ہے ویڈیو تو پھر میں نے کہا جلو اس کی بھی ساتھ ویڈیو بنا لیتا ہوں جس بھائی نے نہ دیکھی ہوگی جلو وہ بھی دیکھ لے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن اس کی بیٹری بلکل نیو برینڈ نیو ڈالی ہے ہم نے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیسان کا اوریجنل مونوگرام تک مطلب یہ فیلٹر یا جیپنیز یہ دیکھ سکتے ہیں جیپنیز اس کے اوپر وہ لکھائی بھی لکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں انجن روم یہ دیکھیں یہ جنوان اس کا چیٹ بغیرہ بھی اوریجنل لگی ہوئی ہے اور یہ جنوان اوپر نشان یہ والا جو یلو لگا ہوا ہے یہ جنوان اس کا نشان ہے اور یہ ڈیزائل انجن میں گاڑی کی کنڈیشن بلکل برینڈ نیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سلور پلیٹ ایسے لگ رہی ہے جیسے یار گاڑی ابھی شروم سے نکلی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فرانٹ کوپا یہ دیکھیں آپ اور آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کا دوسری سائٹ سے آپ یہاں سے تو پہلے کمپلیٹ دیکھ لیں یہ دیکھیں اور یہ کوپا دیکھ لیں آپ بلکل صاف سترہ پڑا اس کا اس سائٹ کا بھی پرینڈ نیو یہ دیکھ لیں آپ چٹے چٹے اوریجنل لگی ہوئے سلور بسکوٹ بھی اس کو لگا ہوا یہ بونٹ کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں بلکل یار نیو پڑا بونٹ کی کنڈیشن برینڈ نیو پڑا بونٹ اندر سے بھی بار سے بھی سارا کچھ کئی سے کوئی رشت وغیرہ نہیں ہے اس کے نا کوئی مدد زنگ وغیرہ ہلکا سا یہاں پہ ہے پڑا وہ پرانا ہے پڑا اتضاف گرنے کی وجہ سے خراب ہوا تھا پینٹ باقی آپ دیکھ سکتا ہے یہ مونوگرام کے نشان بھی اوریجنل لگے ہوا پر وہ لکھائی اس کی ختم ہو گئی ہے باقی گاڑی کی سیلیں سیلیں ساری کمپلیٹ ہیں اور جس کو بھی یہ گاڑی چاہیے انشاءاللہ ضرور رابطہ کریں اور ملتا ہوں انشاءاللہ موسیقی